مچھلی کی سمیل ختم کرنے کا طریقہ جانتے ہیں مچھلی کی سمیل ویسے تو بہت سارے طریقوں سے لوگ ختم کرتے ہیں لیکن میرے طریقے سے اگر آپ کریں گے تو بہت ہی مزے کی مچھلی بنے گی تو سب سے پہلے میں ڈالوں گی نمک ڈالوں گی میں گھر میں مچھلی جب بھی بناتی ہوں میں یہی چیزیں استعمال کرتی ہوں اور اس کے بعد میں حلدی ڈالوں گی حلدی کے ساتھ ہی میں لیمن جوس ڈالوں گی اگر آپ کے پاس لیمن جوس نہیں ہے تو آپ اس کے سرکہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ تینوں چیزیں اگر آپ کے پاس مچھلی زیادہ ہے تو آپ زیادہ زیادہ لیں گے مچھلی میرے پاس تھوڑی ہے تو میں نے یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی لیے ہیں اور اب ہاتھوں کی مدد سے اس کے اوپر اچھی طریقے سے لگائیں گے تاکہ سب پیسے کے اوپر یہ لگ جائے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم واش کریں گے اور واش کرنے کے بعد اس کو بلکل ڈرائے کریں گے اس کا پانی نکال دیں گے اگر آپ کو جلدی بنانا ہے تو پھر آپ کپڑے سے اس کا پانی سکھا سکتے ہیں اس طریقے سے دیکھیں اس میں پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اب باقی کی چیزیں میں بتاتی ہوں یہ لسن ہے اس کا پیسٹ بنا کے اس میں پانی ڈالا ہوئے ہے اور یہ جو پاس ہے ایملی کا پانی یہ دونوں چیزیں اور یہ ہے میرے پاس بیسن اور یہ ہے میرے پاس کون فلور تو یہ بھی میں استعمال کروں گی ساتھ میں مسالے بتا دیتی ہوں آپ کو اجوائی نے میرے پاس بہت تھوڑا سا دو چھٹکی کے برابر کٹی وی لال مرچ ہے دھنیا پاورڈر ہے حلدی ہے نمک ہے اور پسی وی لال مرچ ہے یہ ساری چیزیں میں پیسٹ میں استعمال کروں گی جو آگے میں آپ کو بتانے والی ہوں اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں طریقہ تو سب سے پہلے ایک بڑے برطن میں لسن کا پانی نکال لیں گے پیسٹ ہم اس میں نہیں ڈالیں گے اور ساتھ میں املی کا پانی بھی ڈال دیں گے اور املی کے پانی سے مچھلی کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست آتا ہے مچھلی کی سمیل مزید ختم ہو جاتی ہے اور اب کیا کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا بیسرن ڈالتے جائیں گے اور اچھے طریقے سے کسی بھی چمچ یا فوک یا جو بھی آپ کے پاس موجود ہے اس سے آپ پکوڑوں کی طرح پیسٹ بنائیں گے جیسے ہم پکوڑوں کا پیسٹ بناتے ہیں بلکل ویسے ہی اب کون فلور بھی ڈال دیں گے جو میں نے تقریباً ایک چمچ ڈالا ہے اور تھوڑا تھوڑا بیسرن ڈالتے جائیں اور اس کا پکوڑوں کی طرح پیسٹ بنائیں بلکل پکوڑوں کی طرح دیکھیں اور اس میں اب سارے مسالے ایڈ کر لیں جو میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھے اس طریقے سے سارے مسالے ڈال کے اب دوبارہ سے چمچ چلائیں اور اچھے طریقے سے مکس کریں اس کو گھاڑا سا پیسٹ بنا ہے کون فلور ڈالنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر مسالہ لگا کے رکھ دیں گے تو یہ جب ہم فرائی کریں گے تو اس کی ایک لہر بنے گی مچلی کی ویسے اگر آپ اس کے اوپر بیسن خالی بیسن لگا دیں تو یہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بہ جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے تو کون فلور کی وجہ سے یہ بیسن اچھی طرح اس کے ساتھ چپ کر رہے گا اور آپ اس طریقے سے مچلی کے پیسز لیں گے اور پیسٹ کے اندر ڈپ کر کے دونوں طرف سے اور اگر آپ ساتھ رکھنا چاہیں ادھری پیسٹ کے اندر تو ادھر رکھ لیں ورنہ اگر الگ رکھنا چاہیں تو الگ رکھ لیں اس طریقے سے مسالہ لگاتے جائیں گے اور سارے پیسز ہم رکھ لیں گے اور لگانے کے بعد اس کو ہم تھنڈی جگہ پہ رکھ لیں گے تاکہ یہ جو ہم نے پیسٹ لگایا ہے یہ اس مچلی کے ساتھ اچھی طرح چپکا رہے اگر ہم گرم جگہ پہ رکھیں گے تو یہ بعض اوقات پہ جاتا ہے اور پھر اس کی لیئر نہیں بنتی مچلی کی تو یہ بہترین طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا اور میری ویڈیو کو بھی شیئر کرنا اور میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ